بیش کو حرکات کہتے ہیں حرکات کا مطلب کیا ہے حرکات کا مطلب اس سے کچیتنا نہیں ہرکات کا لغوی معنی کیا ہے وہ ہلتا ہوا بنا ہلنے کو حرکات کہتے ہیں غروف مطا کتنے ہیں غروف مطا تین کون کون سے علیف آلی ہو اس کے تیرے والے لفظ کے اوپر اس کے تیرے والے لفظ کے اوپر زبر ہو تو غروف مطا علیف بنتا ہے جیسے کے ہمزہ علی زبر بات غروف مطا یا پا خیدہ سنا یا کے اوپر جو زبر ہو اس کے تیرے والے لفظ کے نیچے غروف مطا یہاں مطا ہے جیسا کے علیف یا سے بائے سے بائے سے بائے سے بائے سے غروف مطا کو کتنے علیف کی مطار کیا کہتے ہیں تو کون کون سے باؤ اور یا یا کا خیدہ سنا خیدہ سنا خیدہ یا کے اوپر جو سب اس کے تیرے والے لفظ کے اوپر زبر ہو تو اس عروف لی کیا باتا ہے جیسا کہ تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے جیسا کہ چھیک ہے جزم کس کو کہتے ہیں جیسا ہمیں ایک ورڈ کو ملانی اسے تیج کرنے اگر اس کے اوپر کچھ بھی رہے رہی تو اوہ مدلہ سیم نے کچھ رہو بٹا جزم کا مطلب کیا ہے جزم کا مطلب ایک چیز ایک ورڈ سکون کلا پڑھنا اوکے اس کیا کہتے ہیں سکون جزم نہیں ہلنے والی چیز کو سکون کیتے ہیں اوکے تشدید تشدید دوبار کٹھنا دبا کٹھنا جیسا کہ اللہ کو اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس بیری گوڈ اور کیا دوں تجھے سوال آتے ہیں چلے کام کر یہ والا پڑھ کے دکھا یہ والا را زبر را این پشکو این یہ ہے حمزہ پشکو دیکھیں سامنے این حمزات پشک پن بن ناکمے لے اور پڑھ آیا سویں پر بیش موسیقی